آئے قوموں نزدیک آ کر سنو آئے امت و کان لگاؤ زمین اور اس کی معموری دنیا اور سب جو اس میں ہیں سنے کیونکہ خدا امت کا کہہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے اس نے ان کو ہلاک کر دیا اس نے ان کو زبا ہونے کے لیے حوالے کیا اور ان کے مقتول پھینک لیا جائیں گے بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے اور آسمان تو مار کی مانت لپٹے جائیں گے اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجائے ہوئے پتوں کی مانت گر جائیں گی کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملاؤن کیا ہے سزا دینے کو نازل ہو گی خدامد کی تلوار خون آلودہ ہے وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی کیونکہ خدامد کے لیے بسرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل زبا ہوں گے اور ان کا ملک خون سے سراب ہو جائے گا اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی کیونکہ یہ خدامد کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے جس میں وہ سیون کا انصاف کرے گا اور اس کی نریاں رال ہو جائیں گی اور اس کی خاک گندک اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی جو شب و روز کبھی نہ بجے گی اس سے اب تک دھوان اٹھتا رہے گا نسل در نسل وہ اجار رہے گی عبدالعباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا لیکن خواسل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے علو اور قوے اس میں بسیں گے اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا اور سنسانی کا سہول ڈالا جائے گا اس کے اشراف میں کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے اور اس کے کسروں میں کانٹے اور اس کے قلوں میں بچو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے اور وہ گیدروں کی ماندے اور شتر مرگوں کے رہنے کا مقام ہوگا اور دشلی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے اور چھگمانس اپنے ساتھی کو پکار پکارے گا لیکن افرت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا وہاں اڑنے والے سامپ کا آشیانہ ہوگا اور انڈے دینا اور سینہ اور اپنے سایا میں جمع کرنا ہوگا وہاں گرد جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی تم خدامت کی کتاب میں ڈھونڈو اور پھڑو ان میں سے ایک بھی کھم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا کیونکہ میرے موں نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے اور اس نے ان کے لئے کرا ڈالا اور اس کے ہاتھ نے ان کے لئے اس کو جریب سے تقسیم کیا سو وہ اب تک اس کے مالک ہوں گے اور پشتر پشت اس میں بسیں گے